سپر نارمل گروت یاد آرہی ہیں؟ آچھا بورڈ بھی لیکھنا پلیز دیکھو ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا پیارے بچوں کہ سپر نارمل گروت کب آتی ہے جب ایک سٹارٹ اپ میں اچھے پروسپیکٹس ہوتے ہیں ایک بزنس شروع ہوتا ہے اور آپ کو اس کے پروسپیکٹس اتنے اچھے نظر آرہے ہوتے ہیں کہ شروع میں اس کے ڈیویڈنس بہت زیادہ گروہ کریں گے اور پھر ایک پوائنٹ پہ آکے مارکٹ میں کامپیٹیشن آ جانے کی وجہ سے ہمارے ڈیویڈنٹ ایک پوائنٹ پہ رک جائے گا یا ایک پوائنٹ کے اوپر سلو گروت ہوگی سسٹینیبل گروت ہوگی تو ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ مسال کے طور پر ایک بزنس آج شروع ہو رہا ہے آج یہ ارزیرو ہے اس کا اندازہ ہے کہ پہلے سال وہ ڈیویڈنٹ دے گا جی چالیس ربے پر شیر کتنا ڈیویڈنٹ دے گا؟ اور یہ دیں گے ہم جی ایک سال بات کیونکہ ایک سال کام کریں گے تم ڈیویڈنٹ دینے کے قابل ہوں گے تو پہلے سال ہم ڈیویڈنٹ دیں گے چالیس روپے پر شیر کا سر سیکنڈ یئر میں اس ڈیویڈنٹ میں پچیس پرسنٹ کی گروتھ آئے گی اور جو اس سے آگے ایک سال کا ڈیویڈنٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ پچاس روپے ایسا چالیس انٹو ون پانٹ ٹو فائی اس پچاس بورٹ پہ دیکھئے گا دوست ہمیں لگتا ہے کہ سر یہ جو پچیس پرسنٹ کی گروتھ ہے نا یہ انشاءاللہ دلہ کنٹینیو رہے گی تیسرے سال بھی کیا ہوگا جی؟ ففٹی ٹو یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو پانٹ فائی پھر ہمیں لگتا ہے کہ سر چوتھے سال بھی یہ ڈیویڈنٹ جو ہے وہ پچیس پرسنٹ گروتھ کرے گا؟ کتنا ہوتا ہے دیکھیں ذرا سیونٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ ون ٹو فائی کے جاتے میں اس کو سیونٹی ایٹ ہی کر جاتا ہوں آسانی کے لیے اب میں نے کہا جی چار سال ہو جانے کے بعد مارکٹ میں کمپیٹیٹرز گھسیں گے مارکٹ میں ریگولیٹر گھسے گا دیکھے گا جی ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو اتنا پیسہ بنا رہے ہیں می بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑ جائے می بھی زیادہ ٹیکس دینا پڑ جائے می بھی کمپیٹیشن کی وجہ سے کسٹمرز بڑ جائے ہمارے ٹیک ہے جی تو ہو گئی ہے کہ جی چوتھے سال بعد سے اس سال کے آگے سے ہمارے ڈیویڈنٹ کی گروت اب پچس پرسنٹ نہیں ہوگی اب ہمارے ڈیویڈنٹ کی گروت ایکسپیکٹڈ ہے کہ صرف پانچ پرسنٹ ہو کتنی ہو پانچ پرسنٹ ایسا اس کا مطلب ہے یئر فائف کا جو ڈیویڈنٹ ملے گا وہ صرف یئر فور کے مقابلے میں پانچ پرسنٹ بڑھا ہوا ہوگا ٹیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے ہماری گروت کے دو فیزز ہو گئے ایک فیز ہمارے پاس کونس ہے جی یہ ہمارے پاس ہے سر سوپر نارمل گروت اور دوسرا فیز ہمارے پاس میرے بچوں ہے نارمل گروت تو سر جب بھی آپ کو اس طرح کے سیناریو میں شیئر کی مارکٹ ویلیو معلوم کرنی ہو تو آپ نے سب سے پہلے ڈیویڈنٹ کے کیش لوز کو ڈرافٹ کرنا ہے سوپر نارمل گروت پیریٹ کے کیش لوز کو ڈرافٹ کر دینا لکھ دینا ٹھیک ہے جی پھر جہاں سے نارمل گروت آ رہی ہے یہ آخری ڈیویڈنٹ نوٹ کر لیں سیونٹی ایٹ اب ایک کام کرنا ہے جی ہم نے سارے ڈیویڈنٹ کی پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے پریزنٹ ویلیو آف آل ڈیویڈنٹس پریزنٹ ویلیو آف آل ڈیویڈنٹس یوزنگ جی ایٹ کاسٹ آف ایکوٹی ایسا ازیوم کرو ہمارے پاس کاسٹ آف ایکوٹی ہے سی آہ اٹھارہ پرسنٹ تو مطلب سب سے پہلے ہمیں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس سر کیش لوز ہیں سر یہ ہے میرے پاس چالیس یہ ہے میرے پاس پچاس یہ ہے میرے پاس سر سکسٹی دو پونٹ فائیو اور یہ ہے میرے پاس سر سیویڈنٹی ایٹ آن ورڈس تو پہلے کام کر رہے ہیں آن ورڈس والوں کی پریزنٹ ویلیو معلوم کر لو کیسے سر سیویڈنٹی ایٹ ملٹپلائے بائے کیا دائے جی میرے پاس ون پلس گروت ریٹ ڈیویڈڈ بائے کے مائنس گروت ریٹ یاد آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سر فنکشن ہے کس چیز کا فیر ویلیو نکالنے کا یا پریزنٹ ویلیو نکالنے کا کس کا ایک گروئنگ انیوٹی کا یہ کس ریٹ سے گروہ کر رہی ہے انیوٹی سر پانچ پرسنٹ ستا ہمیں کام کر رہے ہیں سر سیویڈنٹی ایٹ ملٹپلائے بائے ون پلس ڈیویڈڈ بائے کیے ہی کتنا ہے جی مائنس کیا آ رہا دیکھیں چھہ سو چھہ سو تیس یہ یہ چار کے آگے کے جو کیش لوز ہیں یہ ان سب کی پریزنٹ ویلیو ہے کس سال کے یہ چار سے جو آگے کے کیش لوز ہیں یہ ان سب کی پریزنٹ ویلیو ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اب بتائیں جی ہمیں تو ساری پریزنٹ ویلیو یہ زیرو پہ چاہیے نا کیا کریں پھر بھئی اب آپ کے پاس کتنی چیزیں آئے گئی ہیں سر جن کی پریزنٹ ویلیو نکالنی ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اب ان پانچ کی پریزنٹ ویلیو نکالنی ہیں ہم نے ٹھیک ہے جی سر لیکن یہ فور کے آگے کے جو ڈیویڈنٹ سے وہ کہاں گئے بیٹا ان کی تو پریزنٹ ویلیو آگئی نا چھہ سو تیس اب کیا کریں سر ہم ڈیوائیڈ کریں اس کو کس سے 1.18 divided by 1.18 raised to power 2 divided by 1.18 raised to power 3 اور ان دونوں کو ایٹ کر دیں کتنا جی 7 divided by 1.18 نکالنے سر میرے پاس یہ ساری پریزنٹ ویلیو کتنی آ رہی of all dividends کدھنا 472 473 کر دیتے نا are you sure یہی ہے اب بتائیں میرے پاس ایک شیئر کی ویلیو کتنی ہو گئی 473 پکا اب بتائیں سر جب بھی سپر نارمل گروہ تھا آپ ایسے کر لوگے پکا جی اچھا میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں اس لیبل پہ بھی آپ کا examiner شاید ہی جائے last time ہو جا چکا ہے تھوڑا آگے گیا اپنی جو greeze ریلیو ہے نا اس سے آگے چلا گیا ہے لیکن اب تک اس لیبل پر وہ نہیں آیا لیکن سر میرا اپنا آنچ ہے کہ اس کو دو تین items لگیں گی اس طرح کے سوالوں پہ آنے پہ یہ copy کرنا ہے تو کر لیں سر یہ کیا year 1 پہ ہو سکتا ہے کہ 40 into 1.01 مطلب 40 پہ میں growth rate لگا سکتا ہوں یہ والا function لگا سکتا ہوں 40 پہ یہ والا نہیں کیوں اس لیے کہ سر یہ تو پرپیچوٹی کا function ہے اس سے تو کچھ سالوں کے dividends کی present value نہیں کلے گی اس میں تو وہ assume کرے گا کہ قیامت تا کسی rate سے dividend ملے گا پکا جی چلیں میرے بچوں ایک سٹیپ آگے بڑھتا نیچے کریں اب صحیح risk seeking approach کیا ہوتا جی دیکھیں ایک ہوتا ہے risk avoid کرنے والا بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھے income ملے لیکن risk کم سے کم اور ہر اگلی income کمانے کے لیے وہ پچھلے سے کم risk لینا پریفر کرے مثال کے طور پر اس نے ایک adventure میں آٹ ڈالا پیسے بنے اب وہ دوسرا جو investment کرے گا اس میں کہے گا اس سے زیادہ risk نہیں چاہیے risk کم سے کم ہونا چاہیے ہر marginal investment کا لیکن ایک risk seeking approach یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہو جی میں risk زیادہ سے زیادہ ہوں مجھے attention نہیں ہے وہ مجھے کمانا ہے تو اس کمپنی نے آج تک جو پیسہ بنایا ہے وہ کس طرح بنایا ہے risk seek کر گے risk ڈھولتی ہے جہاں risk زیادہ ہوتا ہے وہاں return بھی زیادہ ہوتا ہے منوسوں یہ بولو کہہ رہا وہاں good job جی the company is now considering to to form a new company the future tech ٹھیک ہے جی to develop state of the art graphic laptops سر ہم ایک نیا business شروع کرنے جا رہے ہیں state of the art graphic laptops ہم بنائیں گے the company considers that the post covid scenario is very congenial for the investment as the whole world is moving to towards online working ٹھیک ہے جی اس کو ایک opportunity نظر آئی اس نے ایک نیا start up بنا دیا کس نام سے future tech کے نام سے the company is expecting a yield to yield a dividend of 20 rupees per share for the first year ٹھیک ہے جی for the first year and thereafter the dividend is expected to increase by 25% for next 4 years next 4 years کے مطلب ایک کے بعد 4 سال ٹھیک ہے پھر the company will observe a consistent and sustainable growth of 8% per annum ٹھیک ہے ہمیں اس کے بعد لگا تار 8 فیصد کے حساب سے جو ہے وہ growth ملتی رہے گی ٹھیک ہے جی اب بنا سپر sustainable growth rate کون سا ہے 8% پھر وہ کہا ہے جی 17.2 company کا cost of capital ہے جس سے discounting کرنی ہے آپ نے سر مجھے company کے share کی value نکال کے نے کس ڈیٹ پہ آج پہلے سال نے year zero پہ ایون ابھی ہم نے پہلے ڈیویڈنڈ بھی پہ نہیں کیا شابہ شروع ہو جاؤ سر year zero year one year two year three four اور اس دفعہ five بھی اب بتائیں جی میرے پاس پچیس پرسنٹ growth کے حساب سے پہلے سال 20 روپے کا ڈیویڈنڈ اب grow کرا سو پچیس پرسنٹ twenty five سر یہ آیا ہمارے پاس کیسے یہاں سے یہاں کیسے پہنچے ہم one point two five سے multiply کرکے پھر thirty one point پھر سر thirty nine point zero six and last forty forty eight point eight بس یہاں روک جاؤ یہاں تک ہمارے dividend grow ہوئے کتنے پچیس پرسنٹ کے حساب سے پکا ایسے ہی ہے میرے بچو کوئی کسی کو confusion ہے تو پوچھ لے ہی پہ یہاں دیکھو انگریز ہی پڑھتے ہیں اس کی وہ کہہ رہا ہے 20 روپے کا ڈیویڈنڈ ہے for first year and there after ٹھیک ہے جی the dividend is expected to increase by پچیس پرسنٹ for next four years تو ایک کے بعد next four years کون سے ہونے چاہیے دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے جی تو لوگ چار لے لیا اب جو نے چار لیا اس کا کیا ہے تین سو تھارا اور جس نے پانچ لیا تھا وہ تین سو چھپنا ہے بالکل صحیح اب بناہ سر میں کام کر رہا ہوں اس 48.8 کی present value نکال رہا ہوں 48.8 into 1 plus کتنے پرشنٹ 8% divided by 17.2 minus 8% کتنا 570 572 بس یہ ہی ہے بس یہ ہی ہے کتنا ہوں گے total جی add up کرنا 6 بس اچھا اب مجھے بنا ہے سر مجھے individually ہر ایک کو present value پہ لے کر آنا سر to the power 3 divided by 1.172 raised to the power 4 اور یہاں بھی divided by 1.172 raised to the power 5 نکال رہا ہے ایک ایک بتا ستے یا total کرنے ہوں 17.06 میرے بچو 18.20 20.67 پھر 281 ٹھیک ہے مٹھی پاؤ جی سر ان سب کو اگر آپ add up کریں گے تو میرے پاس سر price per share آ جائے گا present value of all dividends کتنا پکا میرے بچو done ہے دیکھ لوگے اچھا اب بڑھ جائیں ایک سنپ آگے سر بڑھ جائیں ایک exam کا کوششن دوں تو نہ کر لوگے ہے ٹھیک ہے یہ financial management کا typical exam پیپر کا کوشش ہے اگر یہ آپ سے solve ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم track پہ ہیں ہم انشاءاللہ چیزوں کو manage کر لیں گے میں اس کو read کر رہا ہوں سر یہ سوال solve آپ نے خود کرنا ہے رہا ہوں خود سواللہ 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 ریٹیل ریٹیل کمپنی اور آس فائی ویرز مارکت شیر ریٹیل مارکت بہ 30% یہ ریلیونٹ ہے مرے لئے ویق نکالنے کے لئے آپ کو یہ بتا رہے کہ جی 31% اس کی مارکت گرو ہو ہے 30% نہیں یہ ہمارے لئے ریلیونٹ اس کے بات صرف کیا موجود ہے ایکوڈی موجود ہے ایکوڈی چلاتا سریعہ ثامس پی ایل سی has a current price earning ratio of 28 hold on what is meant by price earning ratio میں ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں سنیے گا دوست سننا میرے پیارے بچوں بہت important چیز price earning multiple کیا مطلب سر مجھے ایک بات بتائیں ایک company ہے اس کا EPS earning per share اس کا earning per share ہے سر 20 روپے اور ایک company کا earning per share ہے سر 20 روپے دونوں اپنے share order کے لیے ایک جتنا return کماتے سالہ نہ ان دونوں کی price سیم ہونی چاہیے ہیں ان دونوں کی پرائیس سیم ہونی نہیں کیوں reason میں ایک شیئر کی بات کر رہا ہوں کیا ایک شیئر کی پرائیس سیم ہونی چاہیے میں آپ کو کہ رہا ہوں ایک مرغی اور دوسری مرغی دونوں ایک انڈا دیتی ہیں دونوں کی value سیم ہونی چاہیے کیوں انڈا ایک جتنا ہے ابھی value سیم ہونی چاہیے دونوں کی value سیم ہونی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سر اس company کی market value ہے سر around سے 160 روپے پر شیئر اور جو company بھی ہے اس کی market value ہے سر 90 روپیز پر شیر جب کے دونوں کا EPS کتنا ہے وضا کون سی کم نہیں اچھی ہے اچھی ابھی چلو میں بھی آپ کو اس اگزامپل کو سنو ری فریس کر کے دیتا ہوں ایک company ہے اگرو وہ بھی ایک روپے کا EPS دے رہی ہے ایک company ہے تھل corporation وہ بھی ایک روپے کا EPS دے رہی اگرو تھل corporation دونوں کا EPS ایک روپے دونوں کی پندرہ روپے دینے کو تیار ہوں ہم نے تھل کے لئے کتنے دو گئی تھل کے لئے دس روپے دوں گا کیوں دونوں کی earning برابر نہیں لیکن تھل میں تو پتہ نہیں اگلے سال اتنی ہو یا نہ ہمارا confidence تھل corporation میں کم ہے اب اس سوال کو دیکھو یہاں پر بیس روپے کی ایک کم دی رہی بیس روپے دوسری بھی دے رہی ہے ایک کی مارکت ویلی ایک سو سا روپے کما کے دینے والی کم لئے ایک سو سا روپے دینے کو تیار دوسری جگہ پہ دینے کو تیار روپی سو آپ کا confidence کس میں زیادہ ہے اے میں زیادہ ہے بی کو آپ چھوڑ سمجھ رو آپ کرو نہیں میں 90 روپے زیادہ نہیں دے سکتا ایک کام کریں ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ریشو ہے پرائیس اوور ارننگز پرائیس اوور ارننگز پرائیس اوور ارننگز نکالیں کیا رہا ہے یہاں کیا رہا ہے ایسا جہاں کیا رہا ہے فور پرائیس اپ سنو میں کیا بول ایک روپے کے ای پی اگ 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 سر آپ اس کے لئے آٹھ روپے پیگرنے کو تیار ہو اس کا شیر خریدنے کے لیے اگ ایک روپے تو مجھے بتائیں دونوں میں سے بہتر کمپنی کون سی ہے بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے سر ہمارا confidence اس کمپنی میں زیادہ ہے we are willing to pay more for one روپی earning as compared to کمپنی بی کمپنی بی میں ہمارا confidence اتنا نہیں ہے مطمی سان بھاشا میں ایک ایک اگ مطلب لوگ سے ایک بندے نے لے لیا منجن کوئی ٹنشن نہیں تھوڑے در میں سر وہ گیا تو ڈی اچی کسی بڑی سی جو سوپر سٹور کے اندر بھی ہوئی منجن پڑا آپ نے منجن اٹھا کتنے کا اس نے پچاس کا آپ کے ہاتھ پہ پندرہ والی دبی ہے آپ نے پچاس والی سامنے رکھی دونوں ایک جیسی دونوں ایک جیسی آپ نے فرق کیا اس نے بس میں پندرہ رو بیچ رہے ہیں لوگ دے رہے ہیں کیوں لوگ لگ رہے ہیں سوپر سٹور اتنا بڑا کوئی دو نمبر چیز تو نہیں رکھے گا تو ہم اس منجن کے لئے پچاس رو بے دینے کو تیار ہیں جب کی بچارہ بس میں کہہ رہا تھا کمپنی کی مشہوری کے لئے پندرہ رویلہ کے واسطے مجھ پر کرو آپ نے پیسے دیئے تو یہ یاد رکھنا پرائیس رنڈنگ ملٹیپل یہ بتاتا ہے دو آئل گیس سیکٹر کی کمپنی اب بتائیں سر جب پی ای ریشو ہے یہ نکلتا کیسے پی ای ریشو کیسے نکلتا ہے نام اس کا کیا ہے پی اوور ای ایسا تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی پی ای ہے آٹھ ای اس میں ہے بیس پرائیس نکال کے دے سکتے ہو ان کو ملٹیپلائی کر دینا اب آؤ دوبارہ تاکہ ہر سال ایک روپے کا ڈی مجھ بتائیں اگر میں بہت ٹیکنیکل بات کروں کتے سالوں میں انویسٹر کو اپنا پیسہ واپس مل جائے گا اٹھائیس سالوں مطلب انویسٹر اتنا ویلنگ ہے کم نہیں بہت اچھی ہے پس پکڑ دو اس کے شیر ایسا پوری انویسٹری انویسٹری چل رہی ہے یہ نواب کی بچی کتنے پہ چل رہی ہے تو یہ اچھی انویسٹری کے مقابلے میں اس میں انویسٹر کا کانفیڈنس زیادہ ہے یا نہیں اتر فاننشل ڈیٹر ریلیٹنگ کمی آر ایز انڈر سر ہر سال کا ای پیس آرہا ہر سال کا ڈیویڈنڈ آرہا ای پیس کیا ہوتا ٹوٹل پروفٹ اس میں سے ڈیویڈنڈ کتنا دیا وہ بھی نظر آرہا ایسا پھر نیچے آرہا بک ویلیو آف ایکویٹی پر شیر یہ بک ویلیو بھی آرہی ہے اس نے کہا جناب آپ پہ کام کریں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ نکال کے کے ای اب بتا گروہ ریٹ نکال کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا ڈیویڈنڈ کی ہسری موجود ہے کون سے فنکشن استعمال کرنا چاہیے ہسری فنکشن استعمال کرنا چاہیے کیا یہ گارڈن س موڈل س موڈل کرنا چاہیے نمبر کے سوال ہے مجھے کئی نکال گئے دو دونوں سے شابش اچھا ڈیویڈنڈ کی ہسری یہ رہی سل یہ چار روپے چیاسی پیسے گیارہ روپے پہ جا چکا ہے تو اگر میں استعمال کروں جناب ہسٹارک ڈیویڈنڈ تو میرے پر ہسٹارک پیسے کا ڈیویڈنڈ ہیز گرون اپ ٹو ڈیویڈ روپی ایسا لیکن کتنا سالوں میں اچھا کیسے بتا چلا یر ون یر ڈو یر تھری اور یر فور ایسا اب بتائیں چار سالوں میں کتنا روپے یہ گروت ریڈ ٹوٹی ٹو ٹو اسی طرح سر میرے پاس گارڈن کا موڈل گارڈن کا موڈل میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی ہوگی گارڈن کا موڈل کیا کہتا ہے گروت ریڈ برابر ہے کن دو چین ہوگی بی ملٹیپل آر 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 profit over opening opening equity ویری گوڈ سر آر بی کیا جناب retention ratio retention is profit minus dividend divided by profit ایسا ہی ہاں جی اب بتا جی میرے پاس last year کو دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم جب گارڈن کا موڈل اپلائے کریں گے تو صرف آخری سال کو دیکھیں ہاں آخری سال کیا کہ ہمارے پاس 35 روپے 80 پیسے کا ای پیس ہے اس پیس ہم نے ڈیویڈن کتنا دیا ہے 11 روپے تو ہم کہہ رہے ہمارے پاس جو ریٹینشن ریشو ہے وہ 35 روپے کے ڈیویڈن میں کیا لیں 165 2 لیں 165 لیں یہ مرضی آپ کی ٹھیک ہے تو ہم لے رہے دیں جی میرے پاس سر پروفٹ کتنا ہے 30 پوائنٹ 35 پوائنٹ سر پہتے تشاری آٹ میرا پروفٹ ہے اس کو میں ڈیویڈ کس سے کر رہا ہوں 165 پوائنٹ 2 یا 165 سے کیا آرہی 21 پوائنٹ یہ آگے سر میرے پاس میرا روی ایسا صحیح کر دی مہدی ملک صحیح کر دی محمد ملک صحیح کر دی دیں کتنا آرہی میرے بچو کتنا رہے 8 پوائنٹ 15 پوائنٹ 025 کیا ہو گیا بھائی جانے دو بٹی پاؤ سر اب بتائیں سر دو گروہ ریٹ آگئے آپ سر دونوں گروہ ریٹ سے ہم کیا کر رہے مارکٹ ویلیو نکال لیتے مارکٹ ویلیو تو نکلی بھی ہے سر کتنی مارکٹ ویلیو سر مارکٹ ویلیو میں اس سے دیا پی ای ریشو پی ای ای اگر میں کام کروں میں پی اوور ارننگ کو ملٹیپلائی کر دوں ای پی ای سر تو کیا ہو جائے گا کینسل سر اُس بندے نے آپ دیا پی ای ریشو دیا ہے ٹوینٹی ایٹ یہ ایسے کیلکولیٹ ہوا ہے پی اوور ای ای ایکوال سٹو ٹوینٹی ایٹ پی کہا ہے پرائس ای ارننگ یا پروفٹ ارننگ سپتہ کتنی ہیں ہا سر 35 پوائنٹ یہ برابر ہے کس کے تو بتا سکتے ایک شیئر کی مارکٹ ویلیو اتنی ون ایسا یہ آگا جی مارکٹ ویلیو ایک ہزار ایک ہزار دو اشار یا چار یہ کتے لوگوں نے نکال لیا رہا گوڈ ایکسیلنٹ بھائی اب بدا جی میں نکالنا جا رہا ہوں کے سر میرے پاس سب سے پہلے ڈیویڈن ڈیویڈن گیارہ روپے گروت ریٹ پہلے اوپر والی گروت ریٹ 22.6 دیویڈن بھائی مارکٹ ویلیو 1002.4 پلس کیا رہی کی 20 24 سیفلی اچھا سو نو دیکھو ایک چیز دماغ میں رکھو پریکٹیکلی اسیلنٹ پاسیبل کے ایک کمپنی بائیس پرسن ڈیویڈن کیا تھا ڈیویڈن بھائی کئی مائنس زیادہ رہا ہے بھائی اس میں گروہ ریٹ کئی سے زیادہ ہو جائے تو تو ویلیو مائنس میں آ جائے ایسا ہے کہ نہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنا قریب پہنچ گئی ہے 22.6% گروہ ریٹ نظر آ رہی ہے اور کئی کتنا ہے وہ ایک اشاریہ 4% معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تو موڈل ہی تھنڈا ہو جائے گا ایسا دوسرا دیکھیں دوسرے سے کئی کس طرح نکل رہی ہے سر گیارہ انٹو ون پلس گروہ ریٹ کتنی ہے جی پندرہ اشاریہ زیرو تین ڈیوائیڈڈ بھائی ایک ہزار دو اشاریہ چار پلس 15.03% کیا آ رہا ہے دیکھیں 16 پوائنٹ 16 پرسنٹ یہ کئی آ رہا ہے تو یہ دوسرے بھی ختم نظر آ رہا ہے ایسا ICAEW میں ہر سوال کے بعد ایک پارٹ تھیوری کا ہوتا ہے اس نے کہا جناب ڈسکس ویدر دا آزمشنز انڈرلائنگ دا موڈلز یوزڈ ان اے آر ریالیسٹک ایبسولوٹلی نوٹ اتنا ہائی گروہ ریٹ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہوتا اور اگر پریکٹیکلی پوسیبل ہے بھی ہو بھی رہا ہے پھر سر اس کا مطلب ہے آپ جو موڈل یوز کر رہے ہیں وہ طریقے کا موڈل نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسرا بڑا مسئلہ گارڈن کے ساتھ گارڈن موڈل کے ساتھ ایک پروپلم ہے وہ کیا پروپلم ہے سہسے وہ ایک سال کی ڈیوڈنٹ کو دیکھ کے ایک سال کی جو ہے وہ پالسی کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ گروہ ریٹ نکال لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ پالسی جو ہے وہ یہ میبی کرنٹ ڈیئر میں اب نارمل انکم آگئی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ کے کورس میں اس سے ریلیڈڈ تھیوری نہیں آتی اس طریقے سے یہ کافی کرنا تو کرنا ہے اس سے آپ نے ایک چیز سمجھ لی نا تو پوری تھیم ڈیٹ سیگورٹی اس کے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی سر یہ ہے مسٹر اے گوہر جو سننا اس نے ایک کمپنی کا ڈیبینچر خریدا کیا خریدا دیبینچر کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک کمپنی جاتی ہے بینک کے پاس بینک والے بھائی لون دے دو بینک کہتا ہے جی آپ نے اتنا لون لے لیا ہے کہ ایک پارٹی کو اس سے زیادہ ہم لون نہیں دے سکتے بھاگو یہاں سے اب وہ جاتی ہے سی سی بی کے پاس کہ جی مجھے لون چاہیے کہ میں پبلک سے لون لے لوں کورپرٹ سے لون لے لوں کمپنیز سے لون لے لوں میں ٹھیک ہے ایک کمپنی اٹھ کے بہت ساری کمپنی سے لون لینے جا رہی ہے اور لون کس طرح لے لیے دیبینچر سے شکر کر کاغذ آپ کو دے کے آپ سے پیسے لے لے گی تو اس کمپنی نے مسٹر اے کو پکڑا ہے کاغذ اس کاغذ پر لکھا تھا میں سو روپے کا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہوں میں مجھے کہہ رہا ہوں سو روپے کا ہوں فری میں ہوں گھڑ لے جاؤ یہاں دیکھ لو ہے سر سو روپے فیس ویلیو ہے اچھا اسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ اس میں ریڈمشن ہوگی پانچ سال بعد کتنے سال بعد یسے چار سال بعد چار سال بعد یہ بانڈ ریڈیم ہو جائے گا آپ کو آپ کے سو روپے واپس مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں انٹرسٹ ریٹ کو ہم آئندہ کے بعد کہیں گے کوپون ڈیلٹ ٹھیک ہے جی یہ ہوگا جی دس پردشت کتنا دس پرسنٹ جو ہے وہ مسٹر اے آپ کما سکتے ہو سود ہم آپ کو دس پرسنٹ دیں گے کس پہ فیس ویلیو پہ اچھا مسٹر اے کے سامنے یہ لون انڈینچر موجود ہے انڈینچر کس کو کہتے ہیں اگریمنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سو روپے دو تو آپ کو چار سال بعد آپ کو سو روپے واپس مل جائیں گے اور ان چار سالوں میں آپ کو لگاتار دس پرسنٹ دس پرسنٹ دس پرسنٹ دس پرسنٹ ملتا رہے گا دن اچھا مسٹر اے نے کمپنی ایکس کی یہ بات سنی اور مسٹر اے نے کمپنی ایکس کے بعد دیکھا مارکٹ میں اور کون کون سی کمپنی اس دیوینچر ایشو کر رہی ہیں چار سال والے دیوینچر دس پرسنٹ پہ ہی اویلیبل تھا مسٹر اے نے ایک کمپنی کو دیکھا دوسرے کو دیکھا تیسے کو دیکھا چوتھے کو دیکھا پانچ پرسنٹ سب دس پرسنٹ ہی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں کسی سے بھی یہ بانڈ لے لوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو سر مجھے بتایا ہے ڈے ون پہ اے کے لیے مارکٹ ریٹ بھی کیا تھا مارکٹ ریٹ کا کیا مطلب ہے انٹرس ریٹ پریویلنگ ان دا مارکٹ کیا اس دیڈ سیکیورٹی کا انٹرس ریٹ بھی دس پرسنٹ ہے مسٹر اے کتنے انٹے دینے والی مرگی چاہ رہے ہیں دس یہ مرگی بھی کتنے انٹے دیتی ہے پھٹ سے سو گا نوٹ نکالا اور یہ بانڈ خرید لیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بانڈ کیا کر لیا خرید لیا ڈن میں نے سو روپے کیوں دیئے اس بانڈ کے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کسی بھی چیز کی آپ کو فیر ویلو چاہیے تو وہ برابر ہے کس کے پریزنٹ ویلیو آف سارے کیش لوز ایٹ ریکوائیڈ ریٹ ریکوائیڈ ریٹ کا مطلب مارکٹ ریٹ ٹھیک ہے جی وہ ہے دس پرسنٹ مثال دے رہے ہیں سر بتائیں سر مسٹر اے کو پہلے سال سود ملے گا کتنے کا دوسرے سال سود ملے گا کتنے کا تیسرے سال سود ملے گا کتنے کا چوتھے سال بھی سود ملے گا کتنے کا اور ساتھ میں کیا ملے گا سو روپے ملے گی ایسا کیا ان سب چیزوں کی پریزنٹ ویلیو میں دس پرسنٹ پہ نکالنا جو کہ ڈے ون پہ ملا ریکوائیڈ ریٹ ہے یاد رکھنا سود خور کا ریکوائیڈ ریٹ ہمیشہ مارکٹ ریٹ ہوتا ہے سود خور کبھی مارکٹ سے زیادہ سود نہیں چاہ سکتا اس کو پتا ہے مارکٹ میں دس پرسنٹ کا سود کا ریٹ چل رہا ہے مجھے گیارہ پرسنٹ کون دے گا بھائی تو جو مارکٹ ریٹ چل رہا ہوگا ہوئی اس کا کیا ہوگا ریکوائیڈ ریٹ ہوگا نکالیں در اثر ان کی پریزنٹ ویلیو یہ ہو جائے گی جی نائن پوائنٹ ون پھر ایٹ پوائنٹ سکس فور ایٹ پوائنٹ ٹو سکس فور اور یہ ہوگا سیون پوائنٹ فائیف تھری فائیف ون تھری اور آخری سیونٹی فائیف ون تھری ٹوٹل کتنا ہو گیا تو میں نے دیکھا یہاں سو روپے فیس ویلیو بھی سو روپے مارکٹ ویلیو بھی دس پرسنٹ کا گوپون ریٹ بھی دس پرسنٹ میرا ریکوائیڈ ریٹ بھی اب ایک بات بتاؤ ایک بانڈ اپنی فیس ویلیو پہ سو روپے پہ کیوں بھکا کیونکہ یہ بانڈ دے بھی دس پرسنٹ رہا ہے اور ہم مانگ بھی دس پرسنٹ رہا ہے تو جو اس کی فیس ویلیو ہے وہ اس کی مارکٹ ویلیو اگر ہم بارہ پرسنٹ مانگ رہے ہوتے تو یہ بانڈ کتنا دے رہا ہے تو کیا آپ کو یہ بانڈ اچھا لگتا آپ کہتا ہوں مجھے بارہ پرسنٹ چاہیے بھائی تم دس پرسنٹ دے رہے ہو تو اس کی کبھی بھی ویلیو سو روپے نہیں ہوتی ہم اس کے لئے کم پیسے دیتے ہیں ہم کہتا ہمیں بارہ پرسنٹ کا سوچ چاہیے مارکٹ میں بارہ پرسنٹ چل رہا ہے بھائی تو دس پرسنٹ دے رہا ہے تو تیرے بانڈ کی ویلیو سو روپے تھو� نو پرسنٹ اور یہ بانڈ دے رہا ہے دس پرسنٹ کا سوٹ تو میں زیادہ پیسہ دینے کو بھی اب بتاؤ میں نے چارل ٹرمز آپ کے سامنے رکھی فیس ویلیو وہ اماؤنٹ جو ڈے ون پر کمپنی آپ سے چارج کر رہی ہے اس بانڈ کا مارکٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو آف کیش لوز ایٹ ریکوائیڈ ریٹ اس ریٹ پر ہم پیسے دینے کو تیار ہوں میں یہ دونوں ڈے ون پر کیا ہیں سیم ہے کوپون ریٹ کمپنی کیا سوٹ دے رہی ہے اور مارکٹ ریٹ میں کیا مانگ رہا ہوں کمپنی جو دے رہی ہے میں بھی مانگ رہا ہوں تو کمپنی سو روپے مانگ رہی ہے بانڈ کے میں وہ دے دوں گا کوئی ٹنچنولی بات نہیں ایسا اب سننا میرے بچوں سننا ایک سال ایک سال گزر گیا مجھے بتائیں اس بندے نے ڈے ون پر اینٹری کیا پاس کی ہوگی بانڈ خریدنے کی انویسمنٹ ان بانڈ ڈائبٹ کتنے سے سو سے اور یہ مسٹر اے کی بات کر رہا ہوں سو روپے بتائیں مسٹر اے کو پہلے سال سود ملے گا سر کتنا کیچ ڈائبٹ دس اور انٹرسٹ انکم کریڈٹ کتنے سے اب بتائیں یہ بانڈ ابھی بھی کتنے کا آ رہا ہے مسٹر اے کی بکس میں سو روپے بھی آ رہا ہے اب مسٹر اے مارکٹ میں نکلے تو مسٹر اے کو پتا ہے اس بانڈ کی زندگی کتنی باقی ہے تو پتا چلا جی مارکٹ میں الحمدللہ سود کا ریٹ ہو چکا ہے آٹھ فیصد مسٹر اے نے بانڈ نکالا جیب سے اس پر دیکھا دس فیصد لکھا ہلا آٹ بہما سود دس پرسنٹ میں ملے گا اور مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اب وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے لانگتیوں تم سب کو آٹھ پرسنٹ مل رہا یہ دیکھیں مجھے کتنا مللا جی دس فیصد دس فیصد بہترین کام ہو گیا جی میرا ہے ایک نے کہا یہ بیچو گے یہ نے کہا بلکل بیچوں گا کیا سو روپے بیچ دے بہترین بہوکوف آدمیوں کا اگر سو روپے بیچ دے کیوں کیونکہ آج جو بندہ سو روپے مارکٹ میں انویسٹ کرے گا اس کو سود آٹھ پرسنٹ ملے گا اس کو دس پرسنٹ سود اچھا اتنے میں بی آئے بی نے کہا بھائی یہ بانڈ بیچو گے اے نے کہا بیچوں گا اب بتاؤ بی کتنے پیسے اس کے پی کرے ہیں سر آرام سے ہم نکالیں گے پریزنٹ ویلیو آف آل کیش لوز ناو ایٹ اب بتاؤں جی بانڈ کا کیش کتنا جی دس روپے پھر یہ ٹو میں پھر دس روپے یہ ٹری میں دس روپے کے ساتھ سو روپے اب ان سب کی پریزنٹ ویلیو نکالیں کس ریٹ سے بابو ایٹ پرتیشت نکالیں جی دس کا پریزنٹ ویلیو جی دس کی پریزنٹ ویلیو کتنی نائن پوائنٹ ٹو سکس بلکل ایگزیکٹ نمبر بتانا ہے نائن پوائنٹ ٹو سکس پھر ایٹ پوائنٹ فائی سیون پھر اب ایک سو دس ہے دس نہیں ہے ایڈی سیون پوائنٹ ٹری ٹو سل میرے پاس روڈل کتنا آ رہا ہے ایک سو پانچ اشاریہ ون اب بتاؤں مسٹر بی نے یہ بانڈ کتنے کا خرید ایک سو پانچ مسٹر بی نے بانڈ کتنے کا خریدہ اس وقت مارکٹ میں سوت کا ریٹ کیا چل رہا تھا میں نے اب وہ کہا جو مارکٹ کا ریٹ ہوگا وہی انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹ بھی ہوگا مسٹر بی مانگ کیا رہے آٹھ پرسنٹ بانڈ دے کیا رہے اسی لیے مسٹر بی نے کیا کیا مہنگا خریدہ کیسے خریدہ مسٹر بی نے اس کو اس ریٹ پر خریدہ بلیو می کہ مسٹر بی آٹھ فیصد سے زیادہ نہیں کمائیں گی مسٹر بی کوئی بانڈ مہنگا خریدنے کی وجہ سے دس پرسنٹ کا ریٹن نہیں ملے گا کتنے کا ریٹن ملے گا آٹھ فیصد کا سر چیک کریں ذرا کیسے بتائیں مسٹر بی نے بانڈ کتنے کا خریدا تو مسٹر بی اپنے پاس سینٹری کیا پاس کریں گے انویسمنٹ ان بانڈ ڈیابیٹ کتنے سے ایک سو پانچ اشاریہ ایک پانچ اور کیش ہمارے پاس سے گیا کتنا ایک سو پانچ اشاریہ ایک پانچ بورڈ پہ رکھئے گا پلیز بورڈ پہ رکھئے گا مسٹر اے نے ایک امورٹائزیشن شیڈیول بنایا مسٹر اے نے کہا بھئیہ میں نے ایک بانڈ خریدا ہے جس کا اپننگ بیلنس ہے ایک سو پانچ اشاریہ ایک پانچ اور میں انشاء اللہ دلہ سود کماؤں گا آٹھ فیصد کے ریٹ سے تو بتائیں ذرا اس پر آٹھ پرسنٹ اس انویسمنٹ پر آٹھ پرسنٹ کتنا بنتا ہے ایٹ پوائنٹ اچھا یہ ایٹ پوائنٹ فور ون کیلکولیٹ کر کے بیٹھ گیا اچھا سود کتنا آیا ویری گوڑ سے دس روپے کا کیا اس انکم سے زیادہ کا سودہ ہے کیا اس انکم سے زیادہ کا سودہ ہے یا سر تو بتائیں میرے پاس جو زیادہ کا سودہ ہے اسے کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ریسیو بل ہے یہ اور اس پہ چڑ گیا دس روپے مل گئے کتنا رہ گیا کلوزنگ بیلنس ون فائیو سر میں کہہ رہا ہوں جی میری انویسمنٹ کی ویلیو کم ہو گئی تھوڑا سا زیادہ پیسہ مل گیا تو میں نے جنگے کیپٹل ریکابر ہو گیا اب بتائیں جی پھر آٹھ پرسنٹ کا سود پھر جی دس روپے ون زرو ون پوائنٹ ایٹ فور آن لائن والوں میری آواز آ رہی ہے آن لائن والوں آل القبور یہ سر کیا رہے سر اس کے بعد ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ون فور اب بتائیں جی دس روپے کا پھر سود کیا رہ گیا سو روپے اب بتاؤ جی مسٹر بی نے ایفیکٹیبلی کس ریٹ سے انکم کمایا طبی دوسود آٹھ پرسنٹ پر بک کر رہا تھا سر اس کو جو زیادہ زیادہ پیسے ملنے تھے وہ وہ سر ایفیکٹیبلی جو اس نے اچھا میں آپ کو بتاؤں مسٹر بی نے دس روپے کا سود کمایا پھر دس روپے کا سود کمایا پھر دس روپے کا سود کمایا لیکن مسٹر بی نے پانچ روپے گوائی بھی وہ کیوں اس سے انویسپنٹ خریدی کتنے کی تھی ایک سو پانچ کی ریڈیم کتنے پہ ہوئی مسٹر اس کا مطلب ہے اس بندے نے پانچ روپے پندرہ پیسے لوز بھی کیے تو اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں تو ایفیکٹیبلی ریٹن اس کا دس پرسنٹ نہیں بن رہا اس کا ریٹن آٹھ پرسنٹ بن رہا ہے اب ایک بات بتائیں مسٹر بی جب پہلے سال دوسرے سال کے انڈ پہ اس کو بیچیں گے تو اس وقت مارکٹ ریٹ سات پرسنٹ چل رہا ہوگا مثال دے رہا ہوں تو جو بندہ اس وقت اس کو خریدے گا تو وہ ایفیکٹیبلی کیا کمائے گا سات پرسنٹ تو مجھے بتائیں سر کیا بانڈ مارکٹ میں جو مارکٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت پیسہ انویسٹ کریں تو اس سے زیادہ کمائے سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کمائے سکتے ہیں مسٹر بی نے جب انویسٹ کیا تو اس وقت کیا چل رہا تھا سوت کا ریٹ تو وہ دس پرسنٹ کمائے تھا مسٹر بی نے جب پیسہ انویسٹ کیا آٹھ پرسنٹ تو وہ آٹھ پرسنٹ ہی کمائے گا چاہے کچھ بھی کر لے بانڈ اس کو اتنا مہنگا ملے گا کہ اس کا ایفیکٹیو انکم کتنی ہو جائے گی اب بتائیں سر مسٹر سی اگر اس کو خریدے سال بعد اور اس وقت مارکٹ میں ریٹ سے سات پرسنٹ چل رہا دو اب بتائیں ہم نے ایک چیز سیکھ لی کہ جب آپ مارکٹ میں انٹر ہوتے ہو اس وقت جو مارکٹ ریٹ ہوتا ہے وہی آپ کا ریکوائیڈ ریٹ ہوتا ہے اور بانڈ خریدنے کے بعد پوری زندگی آپ وہی کماتے ہو اس سے زیادہ نہیں کما سکتے یہ بات سمجھاتی ہے اب بتاؤ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے do you consider that there is a chance کہ overvalued اور undervalued بانڈز ہوں do you think کہ ایسا possible ہے کہ undervalued بانڈ ہو سستہ مل جائے مجھے اچھا مارکٹ میں ریٹ آٹھ پرسنٹ ہے کیا یہ مجھے ہی پتا ہے خالی کس کو بتایا سب کو بتایا تو سب نے بانڈ کی ڈسکاونٹنگ کی ہوگی کس سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے سستہ بانڈ مل جائے اور مارکٹ میں آٹھ پرسنٹ کا سوچ چلنا اور میں آو پرسنٹ کمارا ہوں یہ ہماری ادمشن ہے بانڈ مارکٹ ہم ازیوم کریں گے is a perfect market perfect market کا مطلب ہے جو مارکٹ میں آویلیبل انکم کا ریٹ چلنا اس سے زیادہ انکم آپ اچھا مجھے بتاؤ یہ چیز ایکویٹی میں پاسیبل ہے کہ ہم مانگ رہے ہوں پندرہ پرسنٹ اور مل جائے تھارہ پرسنٹ یہ ایکویٹی میں پاسیبل ہے ڈیٹ میں یہ پاسیبل اب بتاؤ what is market rate currently prevailing interest rate اور جو مارکٹ ریٹ ہوگا وہی انویسٹر کا required rate بھی ہوگا ایسا جو انویسٹر کا required rate ہے وہ ہم use کریں گے cash flows کو discount کر کے market value نکالنے پر جب market value پر انویسٹر بارنڈ خرید لے گا وہ کیا کمائے گا منوسو انٹرسٹ تو کمائے گا لیکن کس rate سے کمائے گا جو مارکٹ ریٹ ہے اسی سے کمائے گا اب مجھے بتائیں آج اگر میں بارنڈ خرید نہ جاؤں آج پاکستان میں الحمدلللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مدینے کی طرز پر بنی گئی دیاست ٹھیک ہے جی اس میں ماشاءاللہ سوت کا rate چل رہا ہے بائیس فیصد ٹھیک ہے جی حافظین چلا رہے ہیں حاجی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ماشاءاللہ سوت کا rate کتنا ہے جی ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تو مجھے ایک بات بتائیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اگر آج کا سوت کا rate چل رہا ہے اگر میں پیسہ انویسٹ کروں میں کیا کماؤں گا بائیس پرسنٹ کیا میں پچھن پرسنٹ کماؤں سکتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے سوت سے ڈپرائیف کیا جائے مجھے بیس پرسنٹ دیا جائے نہیں سر آپ کو آج بانڈ اتنا سستہ ملے گا کیوں جو پرانے بانڈ اشیو ہیں وہ دس دس پرسنٹ سوت دے رہے ہیں یہ یہودی کا دور گزرہ ہے امران خان کا وہ تو دس پرسنٹ دے رہا تھا تو ماشاءاللہ حافظین صالحین ماشاءاللہ یہ ساروں نے آگے جو ہے وہ تو بائیس پرسنٹ کر دیا تو اب مجھے ایک بات بتائیں ایک یہودی دس پرسنٹ چلا رہا تھا اور ماشاءاللہ یہ سارے مسلمان آگئے تو انہوں نے بائیس پرسنٹ کر دیا تو کیا مجھے سوت سے ڈپرائیف کیا جائے گا نہیں سر وہ یہودی کے ٹائم کا جو انویسمنٹ ہے وہ دس پرسنٹ کی اوپر ہے وہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے کتنا کر دیا اس کو بائیس پرسنٹ کر دیا مسلمان یہ انشور کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑا نام ملے آپ کے سامنے انتہان بڑھاؤ دس پرسنٹ تو آپ شاید چھوڑ دے سوت بائیس پرسنٹ آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ ہوگی اللہ معاف کرے چلے جی اب مجھے چیزیں بتائیں سر بہر دو سننا میں نے آپ کے سامنے صرف چار ٹرمز رکھی ہیں کیا مجھے بانڈ کی مارکٹ ویلیو نکال کے دے سکتے ہو کیسے نکال ہوگی مارکٹ ریٹ سے پریزنٹ ویلیو نکال لو ایسا مجھے بتائیں مارکٹ ریٹ کیا ہوگا جو مارکٹ میں چل رہا ہوگا کیا ایسا ہو سکتا ہے مارکٹ میں آٹھ فیصد چل رہا اور میں سوچ رہا ہوں نہیں مجھے آج نو پرسنٹ کمانے آپ سوچ تو سکتے ہیں ملے گا نہیں آپ ایسا یہ بات سمجھ آتی ہے اچھا جی یہ کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تینکیو میری مچ اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے خرچے پر